اسلام علیکم ویورز تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج آئے بچے میرے پاس فرمائش لے کے کہ انہیں کھانی ہے بریانی تو میں نے جب سوچا کہ جب میں یہ بریانی بنا ہی رہی ہوں تو آپ کے ساتھ کر دیتی ہوں اس کی ریسپی بھی شیئر تو یہاں پہ میں نے ایک پتیلے میں کر لیا ہے آئل گرم تو میں نے یہاں پہ لیا ہے تین ٹیبل سپون آئل کیونکہ چکن لیا ہے میں نے سوا کے لوگ کے خریب تو یہاں پہ سب سے پہلے تین ٹیبل سپون آئل ہم گرم کر لیں گے ہم نے پہلے سے چکن مارینیٹ کر کے نہیں رکھا صرف چکن کو دھونا ہے آپ کو وینگر یا نیبو کے ساتھ تاکہ اس کی جو چھچلان وغیرہ ہوتی ہے وہ سب نکل جائے اور اچھے سے وہ چکن ساف ہو جائے اور اس کے بعد آپ اس کو اچھے سے ہائی فلیم پہ فرائے کریں گے تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ جو آئل ڈالا ہے اس کو اچھے سے ہم گرم کر لیں گے اس کے بعد ہی ہم چکن کے پیسز اس میں فرائے کریں گے تو آپ کو ہائی فلیم پہ فرائے کرنا ہے اور یہاں پہ میں نے جو چکن ہے وہ تیج پتہ کے ساتھ فرائے کر رہا ہے کیونکہ تیج پتے کے ساتھ فرائے کر کے چکن کا فلیور بہت ہی زیادہ اچھا ہاتا ہے تو یہاں پہ میں نے دو تیج پتے شامل کیے ہیں اور ایک ٹیبل سپون کے قریب ہم اس کے اندر جو ہے ادرکلسن کا پیز جالیں گے اس سے پہلے ہمیں ڈالنا ہے ایک چمچ نمک چکن پیسز ہیں وہ فیکے نہ رہ جائیں اور ہم اچھے سے اس کو فرائے کرتے ہوئے نمک کے ساتھ اور لسن ادرک کے ساتھ فرائے کریں گے کیونکہ لسن ادرک مجھے دو ٹیبل سپون یوز کرنا ہے تو میں یہاں پہ یوز کروں گی فرائے کرتے ٹائم ایک ٹیبل سپون اور ایک ٹیبل سپون میں آپ کو آگے بتاؤں گی کہ کہاں یوز کرنا ہے تو یہاں سب پہ نمک ڈال دیجئے اور پھر ڈال دیجئے ادرک لسن کا پیسٹ جب ادرک لسن کا پیسٹ اچھے سے چکن پیسز کے ساتھ فرائے ہو جائے اس کا کچھا پن چلا جائے تو ہم چکن کو نکال لیں گے باہر اور پھر اس کے بعد ہم بریانے کی تیاری کریں گے تو یہاں پہ میں نے ایک لارج انین ہے وہ بھی کائٹ کے رکھی ہے تو اسی تیل میں ہم یہ لارج انین آئٹ کر دیں گے اور ایک ٹیبل سپون جو بھڑ کے ہمارا لسن ادرک کا پیسٹ تھا وہ اس میں آئٹ کر دیں گے کچھ مسالے آئٹ کریں گے جیسے تین چمچ بھر کے میں نے یہاں پہ دھنیا پاورڈر آئٹ کیا ہے ایک چمچ بھر کے میں نے لال مرچوں کا پاورڈر آئٹ کیا ہے اور اس کے بعد آدھا چمچ بھر کے میں نے ہلدی پاورڈر آئٹ کیا ہے اور پھر اس کے بعد ایک چٹنی بنائی ہے میں نے جس کے اندر میں نے پانچ ٹیماتر استعمال کیے ہیں اور آٹھ ہری مرچیں اور ہینڈ فل کوتھ مر تو اگر آپ کو زیادہ تیکھا نہیں کھانا تو آپ ہری مرچیں تھوڑے کم کر دیجئے پیسے ہری مرچیں جو تھی وہ اتنی تیکی نہیں تھی اس لئے میں نے آٹھ ہری مرچیں استعمال کی ہیں تو وہ چٹنی بھی ہم اس کے بعد ڈالیں گے تو پہلے اپنے مسالوں کو خوب اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ وہ خوب اچھے سے مکس ہو جائیں پھر اس کے بعد ہم یہ چٹنی بھی ایڈ کر دیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چٹنی ایڈ ہو گئی تھی اب ہمیں اسے انہی مسالوں کے ساتھ خوب اچھے سے بھوننا ہے تاکہ جو کچھا پن ہے چٹنی کا وہ بھی چلا جائے وہ اچھے سے پک جائیں آئل سیپریٹ ہونے تک ہمیں اسے خوب اچھے سے پکانا ہے تو اس کو پکانے میں لگ بگ دس سے سات منٹ لگیں گے سات سے دس منٹ لگیں گے اور پھر یہاں پہ میں نے ایک لوکل جو پنسال کی شاپ ہوتی ہے وہاں پہ بیڑیان مسالہ ملتا ہے وہ میں نے ایک پیکٹ ایک کلو والا اس میں ایڈ کر دیا پورا اور اب اس کو بھی مسالوں کے ساتھ خوب اچھے سے بھوننا ہے بیڑیان مسالہ ڈالنے سے بیڑیانی کا جو فلیور ہوتا ہے وہ تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے جو کچھ بھی آپ نے بنایا ہوتا ہے اس میں اور ہی چار چاند لگ جاتے ہیں تو بطب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی دھوان ہو رہا تھا جس کی وجہ سے ویڈیو صحیح نہیں آرہا اب اس میں ہم دھائی سو گرام دہی شامل کر لیں گے دہی یہاں پہ میں نے کھٹا دہی کا استعمال کیا ہے اور اس کو بھی ہم کچھا پندور ہونے تک پکائیں گے اسی سالن کے ساتھ اچھا میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ جو گریوی ہے چکن کی یہ آپ نان یا روٹی کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ یہ ریسیپی بیڑیان کے لیے نہیں یوز کر رہے تو یہ آپ کا خورمہ بھی بہت اچھا بنے گا بس ہری مرچوں کی جو تعدادیں وہ کم رکھیے ونہ یہ بہت تیکھا ہو جائے گا تو بس یہاں پہ ہم چکن آئٹ کر لیں گے اور مسالوں کو بوٹیوں کے ساتھ اچھے سے پانچ سے ساتھ منٹ تک پکائیں گے تاکہ بوٹیوں میں اچھے سے مسالہ ایبزورف ہو جائے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا یمی خورمہ لگ رہا ہے تو اگر آپ کو چکن گریوی چکن گریوی کے ساتھ چاہیے تو آپ اس طریقے سے بنا سکتے ہیں چکن گریوی کے ساتھ اور میں نے جیسے بتایا کہ ہری مرچوں کی ماطرہ آپ چٹنی میں کم رکھیے گا تو بس اس طریقے سے بہت یمی ہے آپ کا چکن بن جائے گا جو روٹی یا نان کے ساتھ کھا سکتے ہیں تو میں بنا رہی ہوں یہ بیڑیانی تو اس لیے یہ ہم تھوڑا اچھے سے پکاتے ہوئے چلیں گے اور پھر اس کے بعد جب یہ اچھے سے اوائل سیپریٹ کر دے پوری طریقے سے بھن جائے تو ہم یہاں پہ چاول جو ہے وہ اس میں ایڈ کر دیں گے چاول میں نے بوائل نہیں کیے ہیں آدھے گھنٹے پہلے بھگا کے رکھے تھے تو چھے گلاس بھر کے میں نے چاول لیے ہیں چاول میں نے لیا ہے گیلکسی باسمتی جو بیڑیان کا چاول ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کو یہ جو خورما ہے یا چکن میں ہم نے اس کو ایڈ کر دیا ہے اس کے بعد ہمیں جیسے کی میں نے بتایا کہ میں نے چھے گلاس جو ہے چاول لی ہیں تو بارہ گلاس پانی کی ریکوئرمنٹ ہے بھر ہم یہاں پہ دس گلاس ہی ڈالیں گے کیونکہ جو ہمارا چکن تھا جو سالن تھا وہ تھوڑا سا لیکویڈی فارم میں تھا تو ہمیں دس گلاس ہی لگے اور اس کے بعد میں نے چھے چمچ بھر کے اس میں نمک ڈالا لاسٹ میں نمک ڈالیں گے تاکہ جب اس میں ایک بوئل آ جائے اس کے بعد آپ نمک ڈالیے گا نمک دیکھ چکنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ کا جو نمک ہے وہ کھارا رہنا چاہیے کڑوا نہیں رہنا چاہیے کڑوا رہے گا تو آپ کا جو ہے نا پیریان کھارا ہو جائے گا لیکن اگر آپ کو یہ کھارا لگے گا پانی کھارا لگے گا تو آپ کا بہت ہی اچھا نمک کا جو بیلنس رہے گا بہت اچھا رہے گا لاسٹ میں میں نے گرم مسالہ مسالہ ڈالا تھا کیونکہ بچے جو ہیں وہ بلکل گرم مسالہ کو پسند نہیں کرتے تو میں نے یہاں پہ بچوں کے لیے بیریان منائی ہے تو اس لیے میں نے گرم مسالہ پاورڈا استعمال کر رہا ہے تو بیریان میری یہاں پہ بن کے ریڈی ہو چکی ہے کچھ دیر میں ہم اسے سرو بھی کریں گے اور بچے جب آئے تھے تو وہ میرے لیے کیک بھی لے کے آئے تھے اور ان کو بیریان بہت پسند ہے اس لیے ان کی فرمائش تھی کہ وہ بیریان ہی کھائیں گے تو میں نے یہ بچوں کو سرف کری بیریان اچھے سے اور یہ بچوں کے ساتھ ہی میں نے بھی کھائی تھی اور بہت ہی اچھی لگی بچوں کو بچوں کی یہ ایک طریقے کی پارٹی ہو گئی تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ نیو یار کی پارٹی ہے ان کی اور انہیں بیریان بنوانی تھی یہ بچے سارے جو ہیں یہ میرے سٹوڈنٹس ہیں اور یہاں پہ میں نے ان کے لیے دسترخان کا اتمام کیا تھا اور یہ بچے آپ دیکھ سکتے ہیں کتے خوش لگ رہے ہیں اور سبھی ویڈیوز وغیرہ بنا رہے تھے اور بچوں کے ساتھ رہ کے آپ کا ایک سٹریس لیول کم ہو جاتا ہے بچوں نے ڈانس وغیرہ بھی کیا کیونکہ ان کو یہاں پہ اچھے سے سیلیبریٹ کرنا تھا ان کا کہنا تھا کہ یہ ہماری لیے ایک بہت ہی نیو یار کا دن ہے اور ہم اچھے سے اس کو سٹارٹ کریں گے تو بچے بہت انجوائی کر رہے تھے تو مجھے بھی بہت اچھا لگا بچوں کے ساتھ اور آپ بتائیے آپ کو یہ ولوگ کیسا لگا اگر اچھا لگا ہے تو چینل کو پلیز سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریے شیئر کریے اور ریسی بھی میری آپ ضرور فالو کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد لاسٹ میں بچوں نے بہت ہی زیادہ انجوائی کری بریانی سب بچوں نے دستہ خان پر بیٹھ کے بہت ہی تمیز اور غائد میں اچھے سے اتمام کے ساتھ بڑوں کی طرح کھانا کھایا اور پھر اس کے بعد ہم نے لاسٹ میں جو ہے بچوں کے ساتھ بہت سارے فوٹوز بھی کلک کیے کیک بھی ہم نے کھاٹا کیک بھی کھایا اور پھر بہت مزہ بھی آیا اور میں چاہتی ہوں اسی تینا سب لوگ دستہ خان پر بیٹھ کے اچھے سے کھاتے رہے لاسٹ میں ہم نے کافی بھی انجوی